جناب سپیکر ادھر جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آئی ایم ایف سے معایدہ ہوا ہے یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہے وہ ہے تو میں نے بھی کوئی تنقید نہیں کرنی تھی اب ظاہر ہے پاکستان کو ڈیفولٹ ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے حالانکہ گو کہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے تو لیکن میں نے صرف وزیر خزانہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پندرہ اور پچیس والے کو تو چھوڑیں مجھے ایک پچاس ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں آپ مجھے بجٹ بنا کر دکھا دیں میں آپ کو اس کو بیبی میں آپ کو ووٹ دوں گی اور آئندہ آنے والے آپ کے فیصلوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئیں آپ جس دکھ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہی نہیں ہیں جس اس سے گزرتے ہی نہیں ہیں اور آپ یہاں پر آکے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا اپنے لیے کیوں نہیں کرتے عوام کو سادگی کا درست دیا جا رہے ہیں ان کے ایک ایک لباس اور ان کی اشیاء جو استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتوں کا آپ کو اندازہ ہے ڈیلی ایک فوٹو شوٹ آتا تھا پندرہ لاکھ روپے کا کوٹ دس لاکھ کا جوتا پندرہ لاکھ کا سکاف یہ ایک پاکستان جو ڈیفولٹ ہو رہا ہے وینٹی لیٹر پر ہے اس کی عوام کو یہ مزاق ایک تصویر ٹوٹر پر ڈیلی شیئر ہوتی تھی مجھے صرف ایک پچاس ہزار والے کے کہ جینے کا حق چھین لیا ہے ان لوگوں سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹرل پیٹرل کے لیے یہی پری تھے میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا رول ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہی بیٹھی رہے اور اپوزیشن کے وہ بینچ ہو جائے کیونکہ میرے خیال میں ان بینچیز میں ان چیئرز میں کوئی پرابلم ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا بولتا ہے اور وہاں پر جا کر سمن بکمن امیون بن جاتے ہیں یہ لوگ ان کی زبان نہیں چلتی اور یہی جب میں وہاں پر بیٹھ کے حکومت پر تنقید کرتی تھی تو یہاں پر سب بیٹھے ڈسک بجاتے تھے آج جب میں یہاں پر کھڑی ہو کے حکومت پر تنقید کرتی تو ان سب کو پرابلم ہوتا ہے تو جنابے سپیکر میں آپ انہوں نے تو یہاں تقریر کر دی اس تقریر کے بعد اگر میتنی حمد ہے کل میں گروسری شاپ تک گئی تھی وہ بھی کوئی ایف سکس نہیں گئی تھی یہاں کوئی چائنہ مارکٹ کے پیچھے کوئی دکان ہے وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی تکلیف ان کی آنکھوں سے ان کا اندازہ لگا لے مجھے یہاں پر کل یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور خدا جانے کیا کیا بتا رہے تھے میں یا آپ اپنے حلقے میں جا کر کسی غریب عوام کو کیا ان کو کرنٹ ڈیفیسٹ بتائیں گے کہ ہماری عیاشیوں سے تم لوگی سال تک پہنچے ہو اب تم ہی لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا یہ قربانی تم لوگوں کو دینی پڑے گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ قربانی تو حلال جانور کی جائز ہے تسکمین ہم حلال ہیں جن کی قربانی نہیں ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں یہ کہ یہاں پر اٹھتے ہی جو بولا تھا میں آجز فورا